موسیقی السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ دوستوں کے شاید معلوم ہوگا کہ مجھے کرکٹ کھلنے کا بہت شوک ہے پاکستان میں بھی جب میں تھا اپنی یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں تھا اور یہاں پہ مشیگن میں بھی جب جب کرکٹ کھلنے کا موقع ملے تو میں کھیلتا رہتا ہوں سمر میں یہاں پر ٹورنمیٹس ہوتے ہیں کیونکہ سمر میں ایسا موسم ہے کیونکہ سردی ہے تو یہاں پہ کافی سخت ہوتی ہے برف ہوتی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن سردیوں کے اندر کچھ انڈور ٹورنمیٹس بھی ہوتے ہیں ہمارا ہمارا لاشت ویقا بھی ایک میچ تھا ہمارا ایک کرکٹ ٹورنمیٹ ہو رہا ہے ونٹر ٹورنمیٹ ہم لوگ سپورٹس کمپلیکس میں پہنچ چکے ہیں سپورٹس کمپلیکس کا نام ہے ٹوٹل سپورٹس اور یہ وکسم ایک سٹی ہے وہاں پہ لوکیٹڈ ہے ہم لوگ ٹوس جیت چکے ہیں اور ہم لوگ پہلی بیٹنگ کر رہے ہیں تو گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے کہ انڈور ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھت ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ لیک سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ سٹریٹ ہے اور یہ لیک سائیڈ ہے تو وہ پیچھے بکٹس لگی ہوئی ہے وہاں پہ بھی اننگ سٹارٹ ہوگی ہمارے اپنا جو ہیں وہ جانے والے ہیں آٹھ بجے تقریباً شروع ہوا ویسورز کا میچ تھا تو اس کے اندر ہم نے ٹوس جیتا پہلے بیٹنگ کی اور پرابلم یہ تھا کہ جب بھی آپ انچی شارٹ ماریں زور سے شارٹ ماریں تو وہ چھت سے لگ کے نیچے گر جاتی تھی ہماری ٹیم کے کافی چھکے اس طرح رکے بیٹنگ ہے یاسر بائی بیٹنگ 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 ہماری بیٹنگ ختم ہو چکی ہے ہم نے 109 رن بنائے ہیں اور ٹاپ سکورر میں ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک میں نے کتنے سکور بنایا ابھی سکور کارٹ دیکھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا سکورنگ یہاں پر ایپس پر کرتے ہیں دیفرنٹ اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں دیفرنٹ اپلیکیشنز یوز ہوتی ہیں اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ سکورنگ میں سب ہو جاتی ہے ایک بندے کے سکور دوسرے کے خاتے میں چل جاتے ہیں میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہوا کہ میرے حصے کے سکور جو تھے وہ کسی اور کے خاتے میں چلے گی اور کسی اور کے جو سکور تھے وہ میرے خاتے میں پھر ہم نے جب بالنگ سٹارٹ کی تو ہماری بالنگ بہت اچھی گئی ان کے تقریباً اکیس رنس پر ہم نے پانچ لڑکے آؤٹ کر دی اور جو ان کے مین پریئرز تھے وہ ساب آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد ان کے ایک اچھی پارٹنرشپ لگ گئی پہلے تو انہیں پانچ اوڑز روکے اور اس کے بعد انہیں اچھا کھیلنا شروع کیا اچھی ہٹس لگائیں اور تقریباً انیس سے اوڑا جا کے انہیں ٹارگٹ پورا کیا تو مزہ ہے کلوز میچ تھا ان کی جو ٹیم تھی وہ چیمپین ٹیم تھی وہ پرچھلے چار پانچ سال سے ٹورنمٹ جیتے آرہے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں تو ہماری ٹیم ابھی بلکل نئی ٹیم ہے ہمارا پہلا میچ تھا اس سے پہلے ہم نے یہ ٹورنمٹ نہیں کھیلا تو اس لیار سے بہت اچھا میچ تھا بڑا کلوز تک گیا اور دیکھتے ہیں اب آگے جو کچھ میچیز رہ گئے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے اب یہاں پہ تقریباً رات کے بارہ بجنے والے ہیں اور اب ہم ڈرائیو کر کے واپس جائیں گے پچ پن منٹ کی ڈرائیو ہے یہاں سے یہاں پوسٹ میچ انیلسز اب جاری ہے ان لوگوں کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا رات کے بارہ بج چکے ہیں پٹ آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں بہت سا خیال رکھے گیا